موسیقی السلام علیکم ناظرین خلیش نیوز و دوسام اقبال میں آپ سب کو خوش آمدی ناظرین وزیراعظم عمران خان صاحب نے مذاکرات کا ایک نیا محاذ کھول دیا ہے اور پرائم منسٹر انڈیا جو کہ نرندر موڈی ہیں ان کو ٹی وی ڈیبیٹ کے لیے اوپن چیلنج کر دیا ہے رشین میڈیا سے بات کرتے ہوئے کل عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں وزیراعظم جو پرائم انڈیا کے وزیراعظم ہیں نرندر موڈی ان کو ایک ٹی وی ڈیبیٹ کے لیے چیلنج کرتا ہوں وہ آئیں اور مذاکرات کریں ہمارے ساتھ اور تنازعات جو بھی ان کا حل کریں ڈیبیٹ کے اتروں ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی وزیراعظم نے اس طرح کا کوئی سٹیپ نہیں لیا اور عمران خان صاحب یہ پہلے وزیراعظم تھے جنہوں نے اس طرح ایک اوپن ڈیبیٹ کے لیے چیلنج کر دیا ہے نرندر موڈی کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کافی کانفیڈنٹ ہیں اس ڈیبیٹ کے لیے کیونکہ ماضی میں بھی وہ جب کرکٹ کھیلتے تھے انہوں نے پاکستان انڈیا کا ایک میچ کرانے کا کہا تھا جس سے وہ کشمیر کا حل نکالیں گے اور جو میں جیتے گا کشمیر اسی کا اس ایشو پر ان پر کافی کرٹسزم بھی ہوا توسٹم پر کئی لوگوں نے ان کے اس فیصلے کو سپورٹ بھی کیا تھا جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کشمیر ایشو پر بہت حد تک کنٹرول بھی ہے اور وہ ہر پلیٹ فارم پر کشمیر کی آواز بنتے آئے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو انڈیا مظالم ڈھا رہا ہے کشمیر پر اس کا کوئی نہ کوئی اب حل نکلنا چاہیے اس کے برعکس اگر ہم بات کریں نریندر موڈی کی تو ان کے پاس کشمیر ایشو پر بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر پر کافی عرصے سے کرفیو لگایا ہوا ہے جس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا اور کشمیری لوگوں پر جو ان کی ظلم اور بربریت ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اس پر جو قوام متحدہ کی جو چپی ہے وہ برداز سے باہر ہے اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا میں موجود مسلمانوں پر جس طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ بھی پوری دنیا میں اجاگر ہوتے ہیں اور ہم نے آئے دن نئی کوئی ویڈیو نظر آ رہی ہوتی ہے جس میں کسی مسلمان پر تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں نریندر موڈی اپنے آپ کو ڈیفنڈ نہیں کر سکیں گے ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب نے کل رشن میڈیا سے انٹرویو کے درمین یہ بھی کہا تھا کہ میں بھارت کو باقیوں کی نسبت زیادہ جانتا ہوں یہ بات بلکل ٹھیک ہوں گی کیونکہ جس طرح وہ کرکٹ کھلتے رہے ہیں جتنا عرصہ انہوں نے کرکٹ کھلا بھارت میں ان کا کافی آنا جانا رہا ہے اور وہ بھارت کو بہت اچھے سے جانتے بھی ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس بھارت کو میں اب جانتا ہوں وہ پہلے جیسا نہیں ہے بلکل بدل چکا ہے بلکل ایسا ہی ہے جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت میں پہلے اتنا ظلم اور بربریت مسلمانوں پر نہیں کی جاتا تھی جتنی ابھی کی جا رہی ہے اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب بہت بار مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں انڈیا کو اور انہوں نے کافی دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا تھا انڈیا کی طرف اور ہمیشہ پرائم میریشہ عمران خان صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہمیشہ بعض چیز سے ہی مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے کیونکہ ترقی پذیر ممالک میں اگر جنگ کی جائے تو اس سے ملک پر منفی اثرات پڑتے ہیں اور یہ عمران خان صاحب کی بات بلکل درست ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں رشین میڈیا کے ساتھ انٹرویو کی تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اب پاکستان کسی بھی بلوگ کا حصہ نہیں ہے ماضی میں امریکی بلوگ کا حصہ رہ چکے ہیں لیکن اب کسی بھی بلوگ کا حصہ نہیں ہے رشیا اور یکرین کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس پر عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے اس کو بھی پورا مند طریقے سے حل کر لینا چاہیے اگر ہم بات کریں رشن میڈیا کے ساتھ عمران خان کے جو انٹرویو تھا وہ کافی حد تک کامیاب رہا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے اپنی پوزیشن کو لے کے اور پاکستان کی پوزیشن کو لے کے اور وہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر دیکھنا چاہتا ہے یہ ان کا کہنا تھا لیکن اس جو انٹرویو میں مین بات ایک جو نظر آئی اور ایک بہت ہی مزہدار اور انٹرسٹنگ بات تھی وہ صرف یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جو ٹی وی ڈیبیٹ کے لیے چیلنج گئے نریندر موڈی کو یہ بات جو ہے وہ کل سے انٹرنیشنل میڈیا بھی اٹھا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈین میڈیا بھی بہت زیادہ اس بات کو اٹھا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نریندر موڈی اس ڈیبیٹ کے لیے راضی ہوں گے کیا وہ بات چیت سے پاک بہارت تنازع جو ہے وہ اس کو حل کرنے پر عمران خان کا ساتھ دیں گے یہاں پھر وہی اپنا رونا جاری رکھیں گے خلیج نیوز کے ساتھ اسامہ اقبال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ